ارش بیشپ سیمین پریرہ جوزف گوٹس جو آپ کارڈنل جوزف گوٹس ہیں ان کو ملنے آئے ہوئے تھے اور یہ چند دن وہاں مائنر سیمینری میں رہے اور اس کے بعد یہ فوکولاری جو فوکولاریز ہوتی تھی لاہور میں ان کے ساتھ گاڑی میں راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئے یہ تقریباً سان ایٹی فور یا ایٹی فائیو کی بات ہے اس کے بعد انہیں لاہور میں مختلف تقریبات میں انہیں دیکھنے اور انہیں ملنے کا موقع ملا تو میں نے ہمیشہ انہیں بہت سادہ طبیعت انسان پایا بیشپ سیمین اپنی سادگی کی خود آپ مثال ہیں بہت سادہ تھے ایک دفعہ ایک لڑکا فیصلہ بات سے راولپنڈی فوکولاریز کا سیمینار اٹینڈ کرنے گیا اور جب وہ بیشپ سیمین پریرہ سیر کر رہے تھے تو اس نوجوان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آرچ بیشپ ہیں یا بیشپ ہیں تو اس نوجوان نے بیشپ سیمین سے کہا جا کہ تو بشپ سیمین نے کہا تو وہ بہت حیران ہوا اور بڑے سوچ پر پڑ گیا کہ اتنا سادہ شخص اور یہ بشپ ہے اسی طرح ایک دفعہ آرچ بشپ سیمین بشپ ساس ملتان میں آئے ہوئے تھے اور یہ ہمارے پاس کوئی دو تین دن رہے اور ان کے پاس ان کا مشہور ٹائپ رائٹر تھا اور رات کے وقت یہ اپنی کمرے میں بیٹھ کر ٹائپنگ کرتے رہتے ہیں مصروف ہوتے اور جس دن انہوں نے جانا تھا تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہم انہیں ائرپورٹ پر ڈراب کرنے جائیں گے اور یہ خاموشی سے خود ہی رکشہ پکڑ کر ائرپورٹ چلے گئے اور وہاں سے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہم اتنے حران ہوئے کہ بشپ صاحب نے ہمیں بتایا ہی نہیں کہ انہیں پک آپ کی ضرورت ہے یا ڈراب کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ان کی سادگی کے چند مثالیں ہیں ہمارے پاکستانی چرچ میں جو گوون کلرجی ہے جنرلی یہ بہت سادہ طبیعت کے لوگ ہیں بہت ان کی جو زندگی ہے جتنے بھی آپ گوون کلرجی پاکستان میں دیکھیں گے وہ سادہ طبیعت لوگ ہوں گے اور یہ پاکستانی کلیسیا کے پاس ایک بہت بڑا بہت بڑا گفت ہے لیکن اپنی سادگی کے ساتھ ساتھ آرچ بشپ سیمین پریرا اپنے کام کے دھنی تھے انہیں اپنا کام کرنا آتا تھا اور جس طرح انہیں پنڈی ڈائسز کو چلایا اور جس طرح وہاں کی کلرجی ان سے خوش تھی وہ اپنی مثال آپ ہیں ان کے فادرز ان کے سسٹرز صاحبات ان سے خوش تھی ایک دفعہ ایک فادر نے مجھے واقعہ بتایا کہ بشپ سیمین کی کسی قائن کے ساتھ تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گی اور اس قائن نے بشپ صاحب کے ساتھ کچھ ایسی گفتگو کی جو یہاں پر جس کا ذکر کرنا اچھا نہیں لیکن اگلے دن جب بشپ سیمین پریرا اس قائن کو ایک پارٹی میں ملے تو انہوں نے خود جا کر اس قائن سے ہاتھ ملایا اور اس سے اسلام دوالی اور مجھے اسی پنڈی ڈائیسز کے پریس بتا رہے تھے کہ کہتے ہیں میں حران رہ گیا کہ اس شخص کو تو اسی وقت مقدس قرار دی دینا چاہیے جس طرح اس پریس نے اس بشپ کے ساتھ بھیو کیا تھا تو اس پریس کا کہنا ہے کہ میرا نہیں خیال تھا کہ یہ بشپ سیمین دوبارہ اس سے بولیں گے لیکن بشپ سیمین پریرا اس کے ساتھ گئے اور اس سے سلام دوالی اس طرح کے یہ لوگ تھے یہ لوگ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں فادر ویلی ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ جب کوئی پریسٹ چھوٹیوں پر یورپ یا امریکہ چلا جاتا اور بشپ سیمین اسے کور کرنے کے لیے اس پریش میں جائے کرتے تھے اور جس طرح اس پریش میں دوریں سکیجول ہوئے ہوتے تھے بشپ سیمین پریرا اس سکیجول کو فالو کرتے اور گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر وہاں پر جیسے پروگرام سکیجول ہو تو اس کو ادا کرتے یہ اپنے کام سے بہت پیار کرنے والے لوگ تھے اور آج اسی بات کی کمی ہے کہ اپنے کام سے محبت کرنے والے لوگوں کی کمی پیدا ہو رہی ہے بشپ جوزف کورٹس ہمیں سینڈ بیریس سیمنری لاہور میں بتایا کرتے تھے کہ یہ جو ہولی ویک اور ہمارے جو ہوشانہ کی کتاب میں جو مشہور گیت ہیں یہ سب بشپ سیمین پریرا نے جو اس وقت فادر تھے فادر سیمین پریرا نے فادر لبیریس ازاد سے تیار کروائے تھے اور فادر لبیریس ازاد کو یہ کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ دیتے کہ مجھے اس طرح گیت چاہیے تو فادر لبیریس ازاد رات کو اس پروجیکٹ پر کام کرتے اور صبح اپنے موٹر سائیکل پر بشپ سیمین کے پیریش میں پہنچ جاتے اور انہیں یہ گیت جا کر سناتے اور پھر بشپ سیمین اپنے پیریش کے لوگوں کو گیت سکھایا کرتے تھے تو یہ بشپ سیمین کا لیٹروجیکل میوزک میں بھی بہت حصہ ہے بشپ سیمین آپ کے اس کانٹریبوشن کا بہت بہت شکریہ بشپ سیمین پریرا سے ایک تفاہ پھر میری بولا کہت اس وقت ہوئی جب یہ نائنٹین نائنٹی سکس میں بشپ س کانفرنس کے لیے بشپ س آسمال تھان آئے ہوئے تھے اور وہاں پر بھی مجھے ان کی خدمت کرنے کا موقع ملا اور وہاں پر بھی میں نے یہی محسوس کیا کہ وڈا سیمپل پرسنیلٹی کاش ہم ان کی سادگی سے سبق سیکھیں اور سادگی کے ذریعے پیریشز کو وقت دیں جب بشپ سیمین پریرا آرچ بشپ آف کراچی بنے تو یہ وہاں پر آرچ ڈائیسیز میں شفٹ ہو گئے اور وہاں آنے کے بعد انہوں نے پنڈی ڈائیسیز کے سیمینیریانز کو اپنے گھر کھانے کے لیے بلایا اور ان کے ساتھ وقت گزارا اور انہیں اپنے پرموشن کے اپنے ڈاکیمنٹس دکھائے اور ان کے ساتھ کافی خوش ہوئے اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے جو ان کے سال تھے ان کا ذکر کرتے رہے اور خوش ہوتے رہے فادر انایت پرناڈ ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ بطور آرچ بشپ ریٹائرمنٹ کے بعد بشپ سیمین پریرا ڈرگ روڈ کراچی میں بطور اسسسٹن پریسٹ خدمات سارا انجام دے رہے تھے وارہ سمپلیسٹی بشپ جی کاش آج کے کہن اور آج کے سسٹرز برادرز اور فادرز بھی آپ کی سادگی سے سبق سیکھیں آرچ بشپ سیمین پریرا انیس اکتوبر انیس سو ستائیس کو بیدا ہوئے اور چوبیس اگست انیس سو اکاون کو تھائیس سال اور آٹھ مہنے کی عمر میں کراچی ڈائیسیس کے قائن مقرر ہوئے تین جولائی سن انیس سو اکتر کو تنتالی سال اور سات ماہ کی عمر میں اوکزیلری بشپ آف رابلپنڈی مقرر ہوئے ستر ڈیسمبر انیس سو تیہتر کو چھالیس سال اور ایک ماہ کی عمر میں بطور بشپ آف رابلپنڈی چارج سنبھالا بائیس مارچ انیس سو ترانوے کو پینس سال اور چار ماہ کی عمر میں کراچی کے آرچ بشپ مقرر ہوئے گیارہ فروری انیس سو چرانوے کو چیہتر سال اور تین ماہ کی عمر میں بطور آرچ بشپ آف کراچی چارج سنبھالا آرچ بشپ سیمین پریرہ بیس نومبر سان دوہزار دو کو پچھتر سال کی عمر میں ریٹائر ہوئے اور اکیس آگست سان دوہزار چھے کو اٹھتر سال اور آٹھ ماہ کی عمر میں خداون میں سو گئے آرچ بشپ سیمین پریرہ کا شمار ان بشپ میں ہوتا ہے جنہوں نے خود اپنی ریٹائرمنٹ لی کاش پاکستانی کلیسیا بشپ سیمین پریرہ سے سیکھے اور ریٹائرمنٹ کی اہمیت کو سمجھے گوڈ بلس ی